السلام علیکم میں ہوں احسن محمود and welcome to zions چاہے یہاں پہ وہ چیز نہیں آئی اس چیز کو اپ ڈیٹ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے یہاں پہ مجھے ایک date picker component چاہیے تاکہ user ایک date select کر سکے اس کے ساتھ ہم ان دونوں کو replace کریں گے اور اس کے بعد مجھے ایک select component چاہیے تاکہ user ایک category predefined category کو select کر سکے اور lastly ہم وہ ہی same select کا obviously select component سیم ہوگا لیکن اس کے options وغیرہ change ہوں گے use کریں گے source کے لئے بھی predefined source options ہوں گے جو کہ user use کر کے کر سکے گا mainly اس ویڈیو میں ہم ان تین کاموں کو ختم کر رہے ہوں گے یہاں پہ react date picker لگائیں گے یہاں پہ react select لگائیں گے اور اس چیز کو make sure کریں گے کہ جب ہم refresh کریں تو جو چیز یہاں پہ url میں set ہے وہ یہاں پہ locally بھی set ہو جائے یہ چیز ہم اس ویڈیو میں complete کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح میں یہاں پہ براوزر میں آ جاؤں گا یہاں تک ہم نے last cover کیا ہے اور ساتھ ہی code editor کو open کر لوں گا اور اس component کو open کر لوں گا date picker کی ہمیں ایک field بنا لے گے separate اور یہ دے گا date picker input index.tsx const this react.functional component return this export default اور اس کے بعد اب basically ان میں type بھی آئے گی یہاں پہ type text اور great چلیں یہ بہت اچھا ہے کہ میں نے پہلی اس کو cover کیا ہوا تھا یہاں پہ یہ type if field type dot type okay okay کوئی نسمانی field کی آئے type dot dot type equal to یہ میں اور یہاں پھر اتنا لمبا کرنے کے بجائے اس کو دوسری طرف کر لیتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں فارم فیل ٹائپ اور یہاں پہ ایک ڈیٹ ڈیٹ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ڈیٹ اگر اس کے ایک ڈیٹ ہے تو پھر ہم ڈیٹرن ڈیٹ اکر انپوٹ کر لیں گے ایلز ہم جب اسے ٹائپ جائے اس کے کہیں ہم بہت زیادہ اس کو الٹا سیدھا کرنے کے اور یہاں پہ یہ اور یہ ڈیٹ ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں اب ساری بات ہے سب سے پہلے رکھی آ جائے گی اور اس کے بعد باقی کمپوننٹ کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آکے دیکھو گئے تنگیری سینج آ چکا ہے اچھا جے اب یہاں پہ جو پیکج ہم یوز کر رہے ہوں گے یہ وہ ہے ریاکٹو ڈیٹ بھی کر یہ والا ہے یہ ویزٹ آفٹن کیا بات ہے یہ بھی لگا دیا ہے نا بے یہ اسے میں نے کیسے لگایا ہے اوکے ناوٹ بیٹ دین سٹرک یا پھر زائیون سے گھر سرچ کریں تو اس کو نہیں کریں ایک منٹ زائیون سے ابھی بھی نہیں کریں اوکے ناو برولم ڈیٹ بھی کر اس کو انپور کرنا ہے اور اس کو اس کو انپور کرنا ہے موسیقی 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 ہے something okay at least placeholder جاتا ہے تو placeholder بھی پھل دے جاتے ہیں placeholder اور اس کو یہاں سے send کرنا ہے اوکے یہ بہتر ہے یہاں پہ اس کو ایک دفعہ try کر لیتے ہیں اگر submit کرتے ہیں تو یہ آگیا اس کو کرتے ہیں تو یہ آگیا ٹھیک ہے یہ دونوں set ہو گیا next اب ہم کریں گے اس میں ایک restriction میں نے لگانا ہوں کہ یہ آگے نہ جا سکے جو end date ہے وہ current date سے آگے نہیں آنے چاہیے اور جو start date ہے وہ 30 days سے پیچھے نہیں آنے چاہیے اس کے لیے یہ چیزیں ہم next restrictions اس پہ لگائیں گے یہاں بھی آ جاتے ہیں min date اس کو ایک date چاہیے ہم اس کا parameter یہاں پہ کر لیں گے set let's say min date اور optional ہے date ہونی چاہیے اور date ہی ہونی چاہیے کہ کچھ بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ دیکھ رہتے ہیں min date اس کو کیا چاہیے date چاہیے اگر یہ پروائیٹ نہیں کی گئی تو کیا کہیں گے تو بسیکلی min date current days میں سے چھتیس min اور max basically یہ ہماری okay sorry یہ اس چیز کے related نہیں ہے sorry اور next date next date یہ safe لیا اور یہاں بھی آ جاتے ہیں یہاں پر basically ہم اسی field میں آ جاتے ہیں fields میں اور text اور یہ ہو گیا اور date میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ min date start date کی min date کیا ہے اور اس میں اب میں date.js کو لے ہوں گا start date.js new date start date.subtract min start کب سے ہوئی 31st day date date یہ ہے okay okay dot to date okay min یہ اور next next date اس میں اسی کو copy کر لیں گے اور اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ next جو ہے وہ current start date آج سے ایک دن کہہ لیں یہاں چلیں ڈے ایز ہی کرنے کے فرمے گے اس کو copy کر لیتے ہیں اور end date 30 دن پہلے تک جائے اور maximum آج تک آ سکتا ہے اس کو یہاں پہ آ جاتے ہیں اس میں اور min date یہ ہی چیز ہو جائے گی min ok ok date min date ٹھوکی وہ کہہ رہا ہے کہ min date واقعوں پہ exist نہیں کرتی جو کہ اس کی بات ٹھیک ہے موپر بربلم ہم یہاں پہ مندات نل نیکس دیت نل لکھی میں یہ نہیں کرنا چاہا رہا میں یہ کرنا چاہا رہا امکہ کیوٹ پہ اگزیسٹ نہیں کرتی سمپل پہ تحل ہے کہ اس کو ختم کر دو لیکن ابھی بھی اس کی جو ٹائپنگ ہے وہ بڑی ایڈوانس ہے تو اس کو پھر کہنے دیتے ہیں اس نے کیا دیتے ہیں کہ مجھے 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 اوکی لیکن ابھی یہ مسئلہ ہوگا کہ نل اس کو اس آئینے کرنے گئی یہاں بھی آؤ لیکن ابھی لیکن ابھی لیکن ایک جو چیز نہیں لگی وہ یہ ہے کہ میں اس کو سٹارٹ ڈیٹ یہ کروں اور اینڈ ڈیٹ لیکن اب یہ کر دوں کہ یہ ویلڈیشن نہیں لگی ہوگی تو اس کی جو ویلڈیشن ہوگی وہ اس کی ویلڈیشن مجھے اس کیمہ میں علاوہ بھی نہیں کرے گی ڈاٹ سوپر ڈیفائن سوپر ڈیفائن اور اس چیز کو میں یہاں پہ کرنوں گا ایسے سٹارٹ ڈیٹ یہ ہمارے ڈیفائن ہمارے سوپر ہمارے ڈیفائن سوپر ہمارے ڈیفائن ہمارے ہمارے اگر سٹارٹ ڈیٹ ہے اینڈ ڈیٹ ہے اور یہ دونوں آفس میں بس یہیں اگر یہ دونوں ہیں اور اگر یہ دونوں اب اندر آکے اگر یہ دونوں ایکل ہیں تو ایرل دینا ہے اینکے چیز کا سٹارٹ ایرل دینا ہے یہ کہ سٹارٹ ڈیٹ سٹارٹ ڈیٹ سٹارٹ ڈیٹ کن نوٹ بی ایکول تو اینڈ ڈیٹ پہلے اس کو ٹائی کر لیتے ہیں اور ایرل جو ہے وہ بسکلی شور نہیں کروایا ہوا تو اس کو شور کروا لیتے ہیں ایرل میسیج سٹرنگ ایرل میسیج اور یہاں پہ یہ بسکلی میں وہیں سے پوپی کر لوں گا ٹیکس انپوٹ سے زرادہ ٹائم بچانے کے لیے یہ یہ سٹرچڈ سٹرچڈ بلیان یہاں پہ آکے اس کو سیٹ کر دیں گے کیسے پرنا اس کو ابھی کلی یہاں سے ویٹ کر دو اور یہاں پہ اس ٹرچڈ اور ایرل میسیج کو پاس کر دو اوکے یہ آگیا لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ بسکلی یہ دونوں ایک کمسیڈر نہیں آرے اس کو باکس میں پاس کر دو اور یہاں باکس میں نہ کر دو فلیکس میں کر دو اور ڈائریکشن جو ہے وہ کالنگ کر دو اوکے اور ایک چیز میں آل دیکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ کنفرم ہو جائے کہ وہ مسئلہ نہیں ہے ڈاٹ 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 بس ٹھئی گیا وہ بسکلی میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایرل نیچے آتا ہے کہ نہیں اس کو فتم کر دیتے ہیں آفوز اچھا یہ ہو گیا یہ ایرل میسیج نیچے آ رہا ہے بہت چاہتے ہیں